سلام علیکم ناظرین اس وقت انجنئر پرکاش لوانو صاحب ہمارے ساتھ ہے پرکاش صاحب جو ہیں وہ آئی ٹیپل ای پی کراچی سینٹر کے وائس چیئر ہیں اور پرکاش صاحب سے یہ جو بلٹی ٹاپک سیمپوزم ہے جو اس وقت ہو رہا ہے کراچی میں اس کے سلسلے میں بھی بات ہوگی اور ساتھ ساتھ یہاں پہ جو بھی ٹیکنیکل سیشنز ہو رہے ہیں اور فائنلی ہمیں آخر میں ریکمینڈیشنز ملتی ہیں نظر آتی ہیں جو گورنمنٹس کو بھیجی جاتی ہیں کہ الیکٹرک کے جو ریلیٹڈ سارے مسائل ہیں ان کے متعلق جو پالیسیز ہیں اس میں چینج کے لیے ہوتی ہیں بیسیکلی ریکمینڈیشنز تینکیو پرکاش پہلے تو یہ بات ہے کہ آج پہلا دن ہے پسٹ ایمپریشن کیا ہے میں پہلے تو دیکھ رہا تھا کہ پورا ہال جو ہے وہ کچا کچ بہرا ہوا تھا اور اچھا اچھے سائنس تھے آپ کو بھی اسی طرح خوشی ہوئی ہوگی یقین ان آپ آنگ رائزرز میں ہیں ہاں یقین ان آہ خوشی ہوئی تھی صبح ہم جب آئے تھے اور جس طریقے سے لوگوں کا ریسپونس تھا وہ آہ بہتی زبردست ریسپونس تھا اور ہم شاید یہاں اتنا ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے اصل میں دیکھیں اس میں یہ جو سمپوزیوم یا یہ چیزیں ہیں جس میں یہ سب ہم وولنٹیئر کر رہے ہوتے ہیں اس کی مین وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک سوسائیٹی میں رہتے ہیں اب وہ سوسائیٹی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف اپنا ایک جوب جو پیڑ جوب ہوتی ہے وہ تو ٹھیک ہے آپ کو کرنا ہے بھر ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جو آپ کے ایریاز ہیں آپ کی ایکسپریٹیز ہیں اس میں آپ کیا بہتر کر سکتے ہیں اپنے سوسائیٹیز کے لیے تو اس میں چونکہ ہم ٹیکنیکل لوگ ہیں ساری انجنیرنگ کمیونٹی ہے تو ہر سال ہم پوشش کرتے ہیں کہ اس میں اور وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں دن بہ دن انویشنز ہو رہی ہوتی ہیں نئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کس طریقے سے بہتر ایفیشن انرجی سسٹم کو کیا جائے کیونکہ منلی ہمارا فوکس جو رہتا ہے وہ انرجی پہ ہی رہتا ہے اور چونکہ ظاہر ہے اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے اور ہم کافی سالوں سے اس کو کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو مختلف آتھرز ہیں جو مختلف سپیکرز ہیں جو ایکسپرڈز ہیں جو اپنی ریکمینڈیشنز اپنی پریزنٹیشن میں بتا رہے ہوتے ہیں اس کو ہم اکیومیلیٹ کرتے ہیں اور بعد میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف یہ ہوا آئے کٹھے ہوئے کھایا پیا سنا اور چلے گئے پھر یہ کمپائل ہوتی ہیں اور پھر یہ ہم گورنمنٹ کو بھیجتے ہیں اس میں اکثر گورنمنٹ میں جو ان کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں ڈسکشنز میں بھی آتا ہے جیسے لاسٹ یئر بھی چیزیں ہم نے بتائیں تھی سی پیک کے حوالے سے صبح ریکمینڈیشنز بتا رہے تھے کہ اس میں اس حوالے سے کچھ گورنمنٹ نے اپنی پولیسیز میں بھی تبدیلیاں کی ہیں کیونکہ ظاہر ہے جو انجنیرنگ فیڈرنٹی ہے انجنیرنگ کمیونٹی ہے وہ بہتر جانتی ہے بجائے کہ کوئی اس میں ظاہر ہے وہ پولٹیکل سسٹم کا ڈاریکل حصہ نہیں ہے لیکن سپورٹ کر سکتے ہیں تو وہ کام مارا ہوتا ہے جو ہم اپنی کوششیں کرتے ہیں تاکہ اس میں جتنی بہتری ہو سکے تاکہ وہ کنٹری کے لیے اور ظاہر ہے وہ صوبے کے لیے بہتر ہو پرنش آپ نے بالکل صحیح کیا کہ یہ بڑی ریسپانسوبلیٹی ہے انجنیرنگ کی کہ نہ صرف جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں اس کے سسلے میں اویرنیس بہلے اور آئی ٹیپی کا ایک کام خال میں بڑھائی ہے لیکن ساتھ ساتھ میں کافی سالوں سے یہ دیکھ رہا ہوں کیونکہ کافی ایشیوز ہیں نیٹ پیٹرنگ سے لے کے رینیوبل تک کے جو سارے ایشیوز ہیں ہمارے پاس بڑے پیمانے پر زیر بحث آتے ہیں کتنی ریفلیکشن نظر آتی ہے گورنمنٹ پالیسی میں آپ کو ان نئی ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کرنے کے حوالے سے آپ دیکھیں اگر میں آنسلی اس پر جواب دوں تو شاید اتنی زیادہ جو جتنی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اتنی نہیں ہے ہاں لیکن حوصلہ افضہ بات یہ ضرور ہے کہ اس میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے اس میں چونکہ جیسے جیسے یہ ایکچلی ٹرسٹ بیلڈ کرنا ہوتا ہے اور گورنمنٹ کو بھی جب ٹرسٹ بیلڈ ہو رہا ہے چیزیں ان کو نظر آ رہی ہیں اور اس کے امپیکٹس بھی نظر آتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ اس طرف جاری ہیں چیزیں جہاں ہم نے پلین کیا ہے جہاں ہم سوچ رہے ہیں کہ بڑا امپورٹنٹ رول ہونا چاہیے ان پروفیشنل باڈیز کا گورنمنٹ کے ان ڈیسیشنز میں گورنمنٹ کی پولیسیز میں اس کے بغیر اگر پولیسیز آئیسولیشن میں بنائی جائیں تو پولیسیز ظاہر ہے اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا جب تک آپ کنسرن جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کرب شامل نہیں کریں گے تو وہ چیز سے تو ہم نکل آئیں اٹلیس اتنا تو ہوا ہے جیسے میں نے کہا کہ چیزیں اکدم کبھی بھی زیرو سے ہنڈر تک نہیں جاتی ہیں ایک مرحلہ ہوتا ہے ایک پروسس ہوتا ہے اس پروسس میں ہم ہیں ابھی اور چونکہ ریسنٹی جب کچھ ڈیولیپمنٹ ہوئی ہیں جس میں گورنمنٹ کا انٹریسٹ بھی ہے اور ابھی جب ہمارا سیمپوزیم ہوتا ہے تو اکثر گورنمنٹ کے نمائندے اس میں آتے ہیں اور وہ سنتے ہیں نا صرف ان کے ایک منسٹر وہ تو ایک سیرومنی لی ہوتی ہے لیکن جو ان کے ساتھ کام کرنے والے جو سٹاف ہیں وہ بھی انجنیرنگ کمیونٹیز ہوتے ہیں اور وہ بھی پھر اپنی ریکمنیشنز کو وہاں پہ فالو اپ کرتے ہیں تو یہ میرے خیال میں ایک بہتر تو ہے ہاں لیکن اور بہتر ہونے کے لیے مزید اس پہ اور کام ہونا ہے اور مزید کرنے کی ضرورت ہے اس پہ ایک چیز یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا یقین ہے آستہ آستہ چینجز تو آتے ہیں پر یہ ہے کہ ایک بڑا ڈیفرنس ہے آر ٹیپل ای پی میں کام کرنے والے انجنیرز کا جن کا پرائیویٹ سیکٹر سے تعلق ہے جس میں ٹیچرز ہیں کمپنی کے ہیڈز ہیں ایک مک سکائپ کا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ہے پرائیویٹ سیکٹر اس کی ایک اپنی سائکی ہوتی ہے گورنمنٹ سیکٹرز میں انجنیر ہو یا آفیسر ہو یا منسٹرز ہو ان کی ایک اپنی سائکی ہے وہ بڑا سلو سلو موو کر رہے ہوتے ہیں تو آج جو ہم لوگ ریکمنیشن دیتے ہیں تو ایک اندارہ کیا ہے کہ وہ غور میں کنسیڈرشن میں کتنے سالوں کے بعد آتی ہے دیکھیں اس میں یہ بات یہ جو آپ کا تجزیہ ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ سیکٹرز میں عموماً یہ پرسپشن نہیں ہے یہ شاید ٹھیک بھی ہے لیکن ہاں جب آئی ٹیپل ای پی کے پلیٹ فارم پر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک گیدرنگ مکس ہوتی ہے جس میں ہمارے ہمارے میمبرز میں وہ انجنیرز شامل ہیں جو گورنمنٹ سیکٹر میں وہاں قلیدی عودوں پر ہیں جہاں ڈیسیشن لیے جاتے ہیں وہ بھی ہمارا پارٹ ہیں میمبرز ہیں اور ریالیٹی کو بھی انڈرسٹین کر رہے ہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ چیزیں کیسے بدلنی ہیں تو تھوڑا سا بدلاؤ حکومت کی طرف سے یعنی گورنمنٹ کی طرف سے ہے اس کے اندر یہ چیزیں محسوس ہو رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ کہ وہ جو ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں وہ جو پہلے کے مقابلے میں کم از کم تھوڑا سا اس کا ایک اسکریڈ اپ ہے پہلے ہم کرتے تھے تو دو چار پانچ سالوں میں کہیں جا کر کبھی کوئی وہ ہماری ریکمنڈیشن کسی فورم پہ آتی تھی لیکن ابھی جب ہم نے پچھلے سال کیا تھا تو اس کی ریکمنڈیشن کو اسی سال ٹک اپ کیا گیا تھا تو اگر میں اس پیٹرن کو دیکھوں تو میں یہ امید کر سکتا ہوں کہ شاید آنے والے دنوں میں یہ اور بہتر ہوں گے سپیشل فیچر کیا ہے اس سال کی ملٹی ٹاپک سیمپوزیم کا خاص بات کیا ہے لاسٹ یئر کے نسبت آہ دیکھیں لاسٹ یئر ہم نے فوکس جو رکھا تھا ہمارا وہ زیادہ تر سی پیک کے حوالے سے انرجی کا تھا اس سال وہ انرجی رینیوبل انرجی ہو یا کنونشنل انرجی ہو وہ تو ہے ہی اپنی جگہ پر اس میں ہم نے چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا نا کہ پاور ہے انرجی ہے الیکٹرونکس ہے اب یہ چیزیں آئیسولیشن میں نہیں ہیں تمام انجنیرنگ ڈسپلین ایک انٹیگریٹڈ ایک کی طرح کام کرتے ہیں you need the mechanical engineer you need the software engineer you need the computer scientist for running all those things so یہ چیز ہے کہ اس دفعہ پیپرز جو ہے نا وہ ملے جلے ہیں جس میں software سے لے کے تو انرجی تک ہیں ایک چیز دوسری اس میں جو important چیز ہے کہ اس میں اس سال پچھلے سال سے ملک میں ایک بڑا بحث شروع ہوا ہوا ہے ڈیمز کے بارے میں جو ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں آپ کو معلوم ہے اب یہ ڈیمز کا ایک political view لوگوں کو رہتا ہے آتا ہے بہت سارے لوگ اپنی رائے دے دیتے ہیں without knowing the technical facts کہ وہ کیوں ہیں اس کے ماضی میں کیوں نہیں بننے ابھی بھی کیوں نہیں بننے تو کسی کو political رائے دینا کا حق تو ہے لیکن اس کا بہتر طریقہ ہے کہ اس کو technically بھی دیکھا جائے اور وہ جو ایکسپرڈ آج کل جو بات کریں گے تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ ہوگا اس سمبوزیم کا جس میں یہ ڈیم کے بارے میں کم از کم دونوں views جو ہیں ایک اس کے فیور میں اور ایک اس کے اگینس میں جو دونوں ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو کے اور اس کو جب ایک فائنل میلائیں گے تو کم از کم کافی لوگ اس کے بارے میں ٹھیک طرح سے سمجھ آئے گی Thank you, best of luck Thank you